السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ اس بات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی یا پھر وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ظاہری شخصیت کو دیکھ کر اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوگی یا لڑکی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اس سارے عمل میں خوراک کا کیا عمل دخل ہے یعنی خوراک کا کیا کردار ہے جو حکماء اور ڈاکٹر ہمیں خوراک سجیسٹ کرتے ہیں وہ خوراک کون سی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس عمل میں مرد کا کردار زیادہ اہم ہے یا عورت کا کردار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ کسی جوڑے کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو یا لڑکی کی پیدائش یا پھر وہ جوڑا بے اولاد رہے سارا عمل دخل اور تمام طاقت و قوت اختیار اور قدرت صرف اور صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے البتہ حکماء ہمیں اس حوالے سے ہدایات دیتے ہیں ہمیں کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی جانب سے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی قدرت کا انمول توفہ ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد کے معاملے میں لوگوں کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں قدرتی طور پر بیٹے یا بیٹے کی پیدائش کے امکانات تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں البتہ بعض ایسے عوامل ضرور ہیں جو کسی ایک امکان کو دوسرے کی نسبت بڑھا دیتے ہیں حمل سے قبل خواتین کس قسم کی خوراک استعمال کرتی ہیں یہ بھی اس نویت کا ایک اہم عمل ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ خوراک بتائیے جو کہ خواتین کو حمل سے قبل استعمال کرنی چاہیے تاکہ بیٹا ہی پیدا ہو تو ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک تحقیق شیئر کرتے ہیں اور ایک مشفرہ جو کہ دی میرر کی سوشل ایڈیٹر زہرہ ملرائے نے دیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جن غزاؤں میں سوڈیم اور پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے وہ اولاد کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان غزاؤں میں سبس پتوں والی سبزیاں مکمل اناج گوشت مکعی اور بلو بیری وغیرہ شامل ہیں اور جن غزاؤں سے پرہیز بہتر ہے ان میں مٹھائیاں گولیاں ٹافیاں اور گھر میں بنے یا پھر بزاری میٹھے کھانے اور کیک وغیرہ شامل ہیں یعنی اگر لڑکے کا حصول چاہیے تو آپ کو مٹھائیاں گولیاں ٹافیاں اور گھر کے بنے یا بازاری میٹھے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے اور جن غزاؤں میں سوڈیم اور پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے ان کا استعمال کرنا ہے ان میں سبس پتوں والی سبزیاں وغیرہ شامل ہیں یعنی آپ نے حمل سے پہلے سبس پتوں والی چیزیں کھانی ہیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور گولی ٹافیوں سے اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اس عمل میں مرد کا کردار کیا ہے ہم آپ کو یہ بھی سائنسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سائنس یہ بات واضح کر چکی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی جانب سے اگر X کروموسومز آئے تو لڑکی اور اگر مرد کی جانب سے Y کروموسومز آئے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر تو یہ مرد ہی ہے جس کی جانب سے آنے والا Y کروموسوم فیصلہ کرتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی لیکن اس میں عورت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری شخصیت کو دیکھ کر اس بات کا کیسے پتد چلایا جا سکتا ہے کہ خاتون کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی یا پھر بیٹے کی اس حوالے سے بھی حکمہ نے چند نشانیاں بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ دیکھنے سے ہی اس بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ یہاں لڑکی کی پیدائش ہوگی یا پھر لڑکی کی وہ چند نشانیاں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے حکمہ کا کہنا ہے کہ عورت کا جسم نہ زیادہ سخت ہوتا ہے نہ زیادہ ڈھیلا ڈھالا یا نرم ہوتا ہے بلکہ درمیانہ جسم ہوتا ہے اور اس کا رنگ بھی موتدل ہوتا ہے جس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہونی ہو اس کی صحت بھی خراب نہیں ہوتی اس کی صحت برقرار رہتی ہے اور چلنے پھرنے میں وہ بالکل ٹھیک تھاک اور صحت مند رہتی ہے لیکن اس حوالے سے ایک اور تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو خواتین بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں یعنی لڑکے کو جنم دینے والی ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو زیادہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت میں ایک بیچینی سی پیدا رہتی ہے لڑکیوں کو جنم دینا اور لڑکوں کو جنم دینا دونوں مختلف کام ہیں چونکہ لڑکے کی طبیعت ذرا شرارتی سی اور بیچین سی رہتی ہے اس لئے لڑکا جب اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کو بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں بھی اکثر اوقات خرابی دیکھنے میں آتی ہے اور چند بیچینیاں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس حوالے سے ایک تحقیق بھی کی گئی جس میں یہ پتا چلا کہ جن ماں کے ہاں لڑکوں کی پیدائش ہو رہی تھی ان ماں کو زیادہ تکالیف اور درد برداشت کرنا پڑا اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچ ہی درست نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی آپ کے ساتھ رہے تو آپ اس بات کو جان لیجئے کہ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اولاد کا صحت مند ہونا اور اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہماری زیادہ عزت ہوگی یا لڑکا جب جوان ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا ہمارے زیادہ کام کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے کہ اولاد فرما بردار ہوگی یا پھر ناخرمان ہوگی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تیہ کر سکتا ہے کہ اولاد صحت مند ہوگی یا اولاد بیمار ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس پر تو راضی ہے مجھے وہ عطا فرما لیکن پھر بھی جو حکماء ہمارے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو جو خوراک اوپر بتائے گئی آپ نے اس کا احتمام کرنا ہے حمل کے دوران میٹھی چیزوں سے گریز کرنا ہے اور جن غزاؤں میں سوڈیم اور پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جو جوڑے آپس میں خوشگوار تعلقات رکھتے ہیں یعنی ملاب ٹھیک کریکے سے کرتے ہیں اور ان کے درمیان پریشانیاں اور دوریاں کم ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی بیٹے کی پیدائش کے کبھی امکانات ہوتے ہیں اور اس حوالے سے سبز پتوں والی سبزیاں مکمل آناج، گوشت، مکعی اور بلو بیری وغیرہ استعمال کریں اور باقی معاملات آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے ایک غلط تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کمزور مرد اور عورت کے ہاں لڑکی کی پیدائش کا زیادہ امکان ہوتا ہے لیکن جدید سائنس کے مطابق مرد کی عمومی صحت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کے ہاں بیٹے کا جنم ہوگا یا پھر بیٹی کا جنم اسی طرح چاند کی تاریخوں، جادو، ٹونے یا ٹوٹکو کا بھی بیٹے یا بیٹے کی پیدائش سے قطن کوئی تعلق نہیں اور اہل سے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو کہتے ہیں کہ چاند کی فلان تاریخ کو ملاب کرو تو بیٹا پیدا ہوگا یا فلان طریقے سے ملاب کرو تو بیٹا پیدا ہوگا تو آپ نے تمام لوگوں کی غلط فہمیوں سے ہوشیار رہنا ہے اور دعا پر یقین رکھنا ہے اور اپنی غزہ کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کی بیٹے کی خواہش ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کومیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں شکریہ